آپ اددائی مسائل اقسام اطلاق سن چکے ہیں تو آج مرد کے اندر کونسی شرائط کا پایا جانا ضروری ہے وہ مرد جس نے اپنی عورت کو اطلاق دینا ہو یہ اس کا شریح حق ہے قرآن نے بھی کہہ دیا وَبِيَدْهِ اُبْدَتُ النِّقَاح کہ نکاح کی گراہ مرد کے ہاتھ میں ہے اس سے یہ پتا چلا کہ طلاق کا شریح حق اللہ تعالی نے مرد کو عطا کیا ہے عورت اپنے مرد کو طلاق دینے کی مختار نہیں شریح قانون کے اعتبار سے اگرچہ بعض ملکوں میں یہ احتیار عورت کو تفریز کر دیا گیا ہے لیکن وہ ان ملکوں کے اپنے ذاتی قوانین ہیں شریح قانون کے روزے کوئی عورت اپنے مرد کو طلاق نہیں دے سکتی بلکہ یہ احتیار مرد کے ہاتھ میں ہوگا اگر عورت نے اپنی جان چھڑانی ہے کسی وجہ سے وہ تنگ رہے تو وہ شریح وجوہات مسلمان قاضی کے سامنے پیش کرے گی تو خلو کا تنسیخ نکاح کا حق اس کو اگر حاصل ہوگا تو شریح قاضی اس کا نکاح فسر کر سکتا ہے جیسا کہ لیان کی صورت ہے جب کی صورت ہے انت کی صورت ہے لیکن ایک صورت اور بھی ہے کہ بامی رضا مندی سے عورت مرد کو اس کا مار واپس کر دے مرد اسے خلا دے دے تو یہ بامی رضا مندی سے جو خلا ہوگا اس کے ساتھ بھی عورت کا نکاح دور جائے گا اور وہ خلاصی حاصل کر سکتی ہے اس لیے بدایت المجتحد کے اندر علامہ ابن رشدنے بھی پردی گرف و کہانے بھی یہ فلسفہ بیان کیا ہے کہ خلو کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ جس طرح مرد اگر عورت سے تنگ آ چکا ہے اور شریح وجوہات اس کو حاصل ہو چکی ہیں جن کی بنیاد میں وہ طلاق دے سکتا ہے اس کے حق میں شریعت نے اسے طلاق کا اختیار دے رکھا ہے اور اگر عورت تنگ اور مرد سے جان چھوڑانا چاہتی ہے اسے خلو کا اختیار دیا گیا کہ وہ مار واپس کر دے اور مرد اسے خلو دے دے تو یہ پامی رضا بندی سے جن کے درمیان اکمتے ہو جائے گا جس کی بنیاد پہ کیا ہوگا کہ وہ نکال پسل ہو جائے گا اور آئندہ وہ اپنی آزادی کے سازم بھی مصل کر سکتی ہے وہ بار جسے طلاق کا اختیار دیا گیا اس میں کن شرائط کا پایا جانا ضروری ہے ان میں پہلی شرط یہ ہے کہ مرد آقل ہو پاگل آدمی کی طلاق نفاظ پذیر نہیں ہوگی پاگل آدمی طلاق نہیں دے سکتا مجنون طلاق نہیں دے سکتا ایک اکلمان آدمی اگر طلاق دے گا تو اس کی طلاق نافذ ہو سکتی ہے دوسری اس میں شرط ہے کہ وہ بالے ہو نابالہ آدمی کی طلاق یہ بھی نفاظ پذیر نہیں ہوگی بالے آدمی اگر طلاق دے گا تو اس کی طلاق وقوع پذیر ہو سکتی ہے تیسری شرط یہ ہے کہ انسان جو طلاق دے رہا ہے وہ اپنے اختیار سے طلاق دے اگر زبانی طلاق دے رہا ہے اس میں پھر اتنی اس کے لیے گنجائش ہوگی کہ مقرح یعنی وہ آدمی جس کو مجبور کر لیا گیا گن پوائنٹ سے اسے طلاق لی جا رہی ہے تو تحریر کی صورت میں اس مقرح کی طلاق وہ نفاظ پذیر نہیں ہوگی لیکن زبانی طلاق اگر مقرح مجبور آدمی بھی دے دے گا تو وہ طلاق بھی واقع ہو جائے گی تحریر کی صورت میں طلاق بھی دے نہیں ہوگی تو وہ آدمی جس کو مجبور کیا گیا ہے تو صرف اگر لکھ کر دیتا ہے مقرح ہے تو وہ طلاق بخور پذیر نہیں ہوگی اپنے اختیار سے لکھے گا تو پھر طلاق واقع ہوگی اور وہ آدمی جو نشے کی حالت میں ہے خواہ کسی حرام چیز کا نشہ اس نے کر رکھا ہے شراب پی رکھی ہے کوئی اور نشہ اور چیز استعمال کی جس کا استعمال کرنا شرن جائز نہیں تو نشے کی حالت میں اگر اس نے طلاق دے دی ہے تو وہ طلاق بھی وقوع بذیر ہو جائے گی اور یہ ایک تعذیر بھی ہوگی اس کے لیے کہ جس چیز سے اس کو منع کیا گیا تھا اس نے اس کو کیوں استعمال کیا خیلی لوگ نشہ کی حالت میں طلاق دیتے ہیں بعد میں بتاتے ہیں کہ نشہ میں ہم دوت تھے تو اگر انہوں نے ایسی کوئی نشہ ورچی استعمال کی ہے جس کی اجازت نہیں شرن اس کی وجہ سے جو طلاق دیں گے طلاق وقوع بذیر ہو جائے گی اسی طلاق آدمی جو خوشے میں طلاق دیتا ہے تو خوشے میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے کیونکہ اکثر طلاق خوشے میں نہیں دیا کرتی ہے البتہ عورت اگر طلاق کو قبول نہ بھی کرے تب بھی طلاق اسے واقع ہو جائے گی مرد کی مرضی ہے طلاق کی گرہ اس کے ہاتھ میں ہے اگر اس نے طلاق واقع کر دی ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی عورت کا اسے قبول کرنا یہ شرط ہے ریجسٹری بعض اوقات واپس کر دی جاتی ہے عورت طلاق کے کاغذ کو پھار دیتی ہے تو وہ قبول کرے یا نہ کرے مرد نے اگر طلاق واقع کر دی ہے تو وہ واقع ہو جائے گی اسی طرح وہ عورت جو حاملہ ہو تو لوگوں میں مشہور ہے اگر حمل ہے تو طلاق نہیں واقع ہوگی یہ بات غلط ہے عورت خواہ حاملہ بھی ہوگی تو بھی اسے طلاق واقع ہو جاتی ہے البتہ اس کی عدد وزہ حمل ہے جب تک بچہ پیدا نہیں ہوگا اس وقت تک وہ عدد نہیں لے گی اسے حاملہ سے نکال نہیں کر سکتا حالت حیج میں اگر کوئی آدمی طلاق واقع کر دے تو طلاق تو واقع ہو جائے گی البتہ حکم یہ ہے کہ وہ رجوع کر لے اور پھر ایک طور گزرے پھر اگلا حیج گزرے اس سے بعد جو طور ہے اس میں وہ دوبارہ طلاق دے اگر دینا چاہتا ہے اس کے لئے یہ رجوع واجب ہے کیونکہ اس نے غلط کام کیا ہے تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں عشاء ہوا تو آپ نے ریوع کا حکم صادر فرمایا اب اس میں اگر کوئی آورت طلاق کو سنتی ہے نہیں سنتی ہے آپ نے اپنی زبان سے طلاق کے الفاظ اگر کہہ دیئے اور اتنی آواز بیدا ہوئی کہ اگر اس کے موں کے قریب کسی کا کان ہوتا تو اس کان میں وہ آواز پہنچتی تھی اتنی آواز میں اگر طلاق کہہ دی ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی عورت خواہ سنے جا نہ سنے کوئی دوسرا آدمی سنے جا نہ سنے تو طلاق واقع ہو جائے گی اسی طریقے بعد اگر کسی آدمی نے طلاق کو تحریر کر دیا اپنی مرضی سے تو جو ہی طلاق تحریر کر دی کسی کاغذ پر لکھ دی خواہ دیچے دست خط نہ بھی کیے ہوں تو بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے اگر کوئی آدمی ہر جنبی عشق پاس گیا یا کسی آدمی نے کہا کہ تُو طلاق لکھ دے اور اس کی نسبت اپنی بیوی کی طرف کر دی تو طلاق واقع ہو جائے گی اتنا کہنے سے خواہ اگلا آدمی نہ بھی لکھے تو اس کے حکم کے سادر کرنے کی بنیاد پر طلاق واقع ہو جائے گی اور اگر اگلا آدمی جس کو اس نے ایک دفعہ طلاق کا کہا اس نے تین دفعہ لکھ دی تو وہ اس کی غلطی ہے لکھنے والے کی اگر اس کو پتا نہ چلا کہ کتنی طلاقیں اس نے لکھ دی ہیں اس کی میں اگر پتا اتنا ہی کہا تھا کہ طلاق نامہ لکھ دے تو وہ ایک ہی طلاق واقع ہوگی زیادہ طلاق ایک آنٹ نہیں ہوگی کہ وہ وقی طلاق نہ پسر ہو رہے جو وقی لکھنے میں لازم نہیں ہوگا اب وہ طلاق کی جو قسمیں ہیں اس کے جو الفاظ ہیں وہ کئی قسم کے ہیں ہمارے معاشرہ میں مستعمل ہوتے ہیں کچھ الفاظ الفاظ سریعہ ہیں کچھ الفاظ الفاظ ایک تینہے ہیں تو سریع الفاظ تو یہ ہیں کہ معاشرے میں جو لفظ طلاق کے لیے ہی غالباً استعمال ہوتا ہے تو وہ لفظ سریع ہوتا ہے اور جو لفظ کبھی تو طلاق کے مفہوم میں استعمال ہوتا ہو کبھی غیر طلاق کے مفہوم میں استعمال ہوتا ہو تو وہ لفظ کنائی ہوتا ہو اب لفظ سریع میں نیت ہو یا نہ ہو طلاق وقوب بذیر ہوگی وجود میں آ جائے گی لیکن کیا عورت کو واقع ہوگی یا نہیں طلاق تو بن گئی لیکن کیا اس کی عورت جو ہے وہ متعلقہ اس سے ہوئی یا نہیں اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ یا اضافت لفظی ہو یا اضافت مانوی ہو کم از کم نیت میں اگر ہے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہے فقط لفظ طلاق بولا پھر اس سے طلاق پڑھ جائے گی اشارہ کر دیا اس سے خطاب کرتے ہوئے لفظ طلاق استعمال کر دیا تو بھی طلاق باقی ہو جائے گی اور عورت بھی مطلقہ ہو جائے گی کیونکہ ایک آ کے لیے نسبت کا ہونا ضروری ہے خواب مانوی ہی وہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے صرف طلاق 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 کہا آئے جی کوئی عورت کو بات اور نہیں کہی وہ موقع پہ وہ ضرور نہیں تھی لیکن اگر نیت میں اپنی بیوی ہی مراتی اور اکثر طور پہ ایسے ہی ہوتا ہے عورت میں اس لیے علماء کہتے ہیں یہ طلاق باقی وزیر ہو جائے گی اور عورت بھی اس سے مطلقہ ہوگی الفاظ کرایا اور الفاظ سریعہ میں فرق بھی یہی ہے کہ بنا نیت طلاق بن جاتی ہے اور نیت میں عورت ہو تو عورت مطلقہ بھی ہو جاتی ہے اس میں ہمارے معاشرے میں جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں سریعہ کے لیے لفظ چھوڑی بھی الفاظ سریعہ میں ہے خامت پہہ دے کے اپنی عورت کو چھوڑ دیئے اسی طریقے پہ لفظ طلاق بھی الفاظ سریعہ میں ہے کہ یہ غالباً طلاق کے معنی میں ہی استعمال ہوتے ہیں نہ کہ دوسرے مفاہی میں اور کنائیہ الفاظ وہ ہیں کہ جن میں طلاق کا مفہوم دی لیا جا سکتا ہے اور کوئی دوسرا مفہوم اگر آدمی لینا چاہے تو بھی وہ لے سکتا ہے ایسے میں لفظ فارغ ہے حضاد ہے تو یہ اس قسم کے الفاظ جو ہیں یہ الفاظ کنائیہ ہیں اگر یہ الفاظ کنائیہ کسی نے بول دی گئے تو اس میں عورت کو طلاق دینے کی نیت تھی تو بھی طلاق دینے ہو جائے گی اگر ایسے الفاظ بھی بوجود ہیں کہ غشے کی حالت میں یا مذاکرہ طلاق تذکرہ بھو رہا تھا طلاق کا عورت کہتی ہے طلاق دے دے وہ کہتا ہے چل فارغ ہے اس قسم کے جو الفاظ ہیں ان سے طلاق مذاکرہ طلاق میں جگا کے ہو جاتی ہے غشے کی حالت میں باقی ہو جاتی ہے لیکن تمام الفاظ کنائیہ سے غشے اور مذاکرے میں طلاق واقع نہیں ہوتی کچھ وہ بھی ہیں کہ جب تک لیت نہ ہو طلاق واقع نہیں ہوتی یہ کلمہ بھی وہاں سے البتہ اس بات کا ضرور خیار رکھا جائے اور جو بھی یہ بات سن رہا ہے ضرورت سمر کی کہ اپنے اپنے معاشرے میں اپنے اپنے علاقے میں اپنے دوستوں کو اپنے جانے پہچاننے والوں کو یہ پیغام ضرور پہنچا دیا کرو کہ اگر انتہائی مجبوری کی بنیاد پر طلاق دینے کی ضرورت پڑ گئی تو فقط ایک دفعہ لفظ طلاق استعمال کرنے کی اجازت ہے ہمارے ہاں لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جب تک ست طلاق کا لفظ تین طلاق کا لفظ استعمال نہ کیا جائے طلاق نہیں ہوتی تو یہ پیدہ تیرے گناہ ہے اگر مجبوری پڑ گئی اس عورت سے جان پڑانے کا اس نے دہیا کر لیا ہے تو ایک طلاق دیکھ کر دوسری طلاق بھی نہ دیا کرے اندر جو ہی گزرے گی خود بخود عورت کا نکاح ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد زندگی میں جن کبھی ارادہ کیا کہ دوبارہ تعلقات استوار کیے جائیں سنو ہو جاتی ہے اس کا فیدہ یہ ہوگا کہ بغیر حلالہ کے دوبارہ نکاح کی گنجائش ہوگی کا اندر گزر نہیں گئی گا تو یہ بات مجھ سے سن کر جہاں کہیں بذریہ میسج کوئی تعلق کی بنیاد پر اپنے علاقے کے مولوی شائب امام شائب آفے شہر تک پہنچا دیں جوہاں جو لوگ پڑھاتے ہو جمعے کی تقریب میں